اتر پردیس کے راج سوشنا آئیت سبحاس چندسنگ نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سمیں میرے پاس گورکپور وادیوی پاچن منجل کی جنسنوائی کا کارے ہے جس میں چھ ہزار کیس پینجنگ ہے مغلوار کو 134 فائل نستارن کے لیے لگایا گیا تھا جس میں پایا گیا کہ اس میں دیر سے سوشنا دی گئی ہے جو کی ادھیکاریوں کی لاپرواہی ہے لیکن کچھ لوگ ایک ہی ویوہاگ سے سو آر ٹی آئی لگائے ہیں جو کی گلت ہے لیکن کوئی بھی ادھیکاری اگر تیس دن کے اندر سوشنا نہیں دیتا ہے تو اس کی لاپرواہی مانی جائے گی جس کا اس کو ٹھوس کارن بتانا ہوگا اس لئے تیس دن کا سمیں دیا جاتا ہے انہوں نے کہا آر ٹی آئی میں پراودھان ہے کہ پتراؤلی پر جو بھی دھارت ہے اس کی آپ سوشنا نہیں دیتے ہیں تو دند کا پراودھان ہے جس میں پچیس ہزار کا جرمانہ ہے انہوں نے کہا جن سنوائے میں آر ٹی آئی کے جواب نہیں دینے پر نگر نگم کو کہ دو جن سوشنا ادھیکاری پر پچیس پچیس ہزار کا جرمانہ لگائے گیا ہے جو کی دوہزار انیس سے دوہزار بائیس تک کا ماملہ تھا جس میں ادھیک تر فائلوں میں دیر سے سوشنا دی گئی جس پر کاروائی کی گئی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیس کے راجی سوشنا آئکت سبحاس چندر سنگھ نے کہا دیکھیں ان کی کیا سوشنا ہے دو نمبر تین جو کی ان کی آٹی آئی بھوش آتی ہے آپ تیس دین کے لیے کر جواب دیجئے اگر پاس دینڈ کے لیے تیار بطائیے آپ تین دیجئے ایک سپتہ آپ ادھر دیجئے ایک سپتہ کی تاریخ پاس دیجئے ایک سپتہ کی تاریخ لگایا ہے یہ نا ان سب میں اگر آپ ایک سپتہ کی تاریخ لگا ہے ان کو سر بلا کر دیں جو بھی ان سمجھیں بتا دیں گے جو بھی ہم انہیں سوچنا ہے لیکن یہ آٹی آئی کا جواب الگ ہے ان کی سمجھا الگ سمجھا سمجھا سمجھان کے نام پر آپ ان کی آٹی آئی کو مدنوائیے نا 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 وہ تو الگ اس پر نا ہے اس پر نا ہے اس پر نا ہے اس پر نا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی بڑا ہے یہ ہی بڑا ہے جن سوچنا آدھیکاری پر دھیریندر کمار کی دو آٹی آئی ریوگین اران ساہی کی دو آٹی آئی صداوہ امیسر کی ایک آٹی آئی سگی نندلال مدھیسیہ عوشیق دیویدی عوشیق سائی مالا سری واسطہ سوریند پرشاد ایک آٹی آئی اس کے علاوہ نگر نگم نگر نگم مالا 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 بلس مالا دوسری سنوائی میں آئے گئے ہیں یعنی دارہ انیس تین ٹھیک ہے اس میں گورکپور منڈل اور بحرائیس منڈل ہمارے پاس ہیں گوراکپور منڈل اور دیوی پاٹن منڈل ہمارے پاس ہے کل آٹھ جلے ہیں گوراکپور منڈل کے چارجلے ہیں گوراکپور مہاراجگن کسین اگر دیوریہ اور بہرائیج کے دیوی پاٹن منڈل کے گونڈا بلنامپور بہرائیج اور سرابستی چار جلے ہیں ان چار جلوں میں قریب قریب چھہ ہزار کیس ہمارے پاس لمبی تھے اور چھہ جار کیسوں کی دن پرتی دن ہم سنوائی کرتے ہیں مجھے لگتا مہینے میں بیس دن اوشی سنوائی ہوتی ہے تو کیسوں کا نستاران ہم تیجیس کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں وہاں بلاؤں وادی اور پرتی وادی کو اس سے بہتر یہ ہو کہ میں منڈلوں میں جا کر کے جلے وار سنوائی کروں اسی کوشش کے تحت یہ سنوائی رکھی گئی ہے بسیس روپ سے ان کیسے کی جس میں کسی بیٹرین سو دو سو تین سو چار سو کیسے لگائے ہیں ایسے جن کو ہم آر ٹی آئی ایکٹویسٹ کہتے ہیں میں ان کو آر ٹی آئی ایکٹویسٹ نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اے جاگروپ ناغرک ہیں جنہوں نے لوگھیت میں اس طرح کی آر ٹی آئی لگائی ہے ابھی آج جو لگا ہے اس میں ایک سو چوہتیس کیسز لگے ہوئے ہیں جس میں ایک آر ٹی آئی ایکٹویسٹ جن کو آپ کہیں گے سنتوش کمار گپتہ ان کے ایک سو کتنے کیس ہے بھائی ایک سو اٹھارہ کیس ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے پانچ چھا انہے لوگوں کے بھی کیس ہیں آج اس کی ہم نے سلوائی کہ جس میں لگ بھگ سبھی جن سوچنا ادھیکاری اپستیت تھے اور ایک تو کو چھوڑ کر کے وادھی بھی اپستیت تھے تو اس میں دو ای آئیوں پر دیر سے سوچنا دینے کے لیے ہم نے دنڈ لگایا ہے پچیس جار جن مانے کا جب سے آٹی آئی لنبی تھے تب سے لے کر اب تک جتنے جن سوچنا ادھیکاری سب پر پرتک پرتک دنڈ ہم نے لگایا ہے دو پر اور ایک سو بیس فائلوں کو ہم نے ریجرب کیا ہے سنوائی کے بعد پکش اور پرتبکش کو سننے کے بعد ہم نے ایک سو بیس فائلوں کو ریجرب کیا ہے اس پر ہم جو ہے نیڑے بعد میں کریں گے فائلوں کے انسولین اور اس کے ادھیان کے بعد یہ آج جو سنائی ہے اس میں تکیول نگر نگم سے سنبند ہیت معاملے ہیں کیونکہ نگر نگم میں یہ مانتا ہوں کہ ہر نگر نگم گورپور نگر نگم ہی نہیں ہر نگر نگم لوکیت کا سب سے بڑا جو ہے وہ مادھیم ہے وہاں سے ناغرکوں کی بہت ساری سمجھیاں ہیں جن کا سمادھان ہونا باقی ہے مجھے لگتا ہے جس طرح کی آٹی آئی جو ہے گورپور نگر نگیں یا نگر نگیں یوں لگتی ہے اس کا یہ سنکیت ہے کہ سمجھیاں کا امبار ہے تب ہی تو اتنی آٹی آئی آئی ہے تو وہ سمجھیاں نپٹیں لوکیت کے معاملے نپٹیں اس طرح کی آٹی آئی کا نپٹا رہا ہو اس لئے اس طرح کی بیشے سنوائی کا ہم نے پراؤدان کیا ہے آج پہلی سنوائی ہے بیشے سنوائی ہماری ہمیں بتا دیا ہمیں تو ہی ہیں ایک سو ایک سو ایک سو چوتیس کیس ہم نے آج لگائے تھے نسٹی طور پر اس میں ہم نے پایا کہ بہت سارے جو ہے فائلوں میں جو ہے دیر سے سوچنا دی گئی ہے یہ سوچنا دیکاری قلعہ پر واہی ہے لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک اہی بھی اکتی سو اٹی آئی لگائے اور ایک اہی بھی بھاگ سے لگائے نگرنگیم سے لگائے یا جی ڈی اے سے لگائے یا سواستی بھاگ سے لگائے سی اموں کے ہاں لگائے یہ بھی غلط ہے یہ پرورتی غلط ہے کہ ایک بھی ایک سو اٹی آئی لگائے لگا سکتا ہے اٹی آئی ایک اس کو ادھکار ہے یہ تو ادھکاروں کے دور پیوک کا معاملہ بنتا ہے باقی جنگ سوچنا ادھکاری لہ پروہ ہی تو کرتے ہی ہیں تیس دن کے بیتر اگر سوچنا نہیں دیتے ہیں تو یہ لہ پروہ ہی ہے اب ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ تیس دن میں سوچنا کیوں نہیں دیے پائے وہ سکتا ہے بیمار ہو ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو چوناؤ چلنا ہو کوئی انعکام ہو ان کے اوپر جس کے کارے سوچنا نہیں دیں لیکن آدھر سے استطیق یہ ہے کہ ان کو تیس دن کے بیتر آٹی آئی کا جواب دینا ہی چاہیے کسی بھی طرح کا جواب سوچنا ادھوری دیں سلک مانگیں یا اگر اس پس روپ سے جو ہے نہیں مانگا گیا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس پسٹ روپ سے نہیں مانگا ہے آپ کے اپلیکیشن اس پسٹ نہیں ہے اور پٹھنی ہے لیکن جو کچھ بھی کہیں وہ تیس دن کے بیتر اور تیس دن کا سمجھ بہت ہوتا ہے آٹی آئی ایک میں کہا گیا ہے کہ اپنے مول کام کے ساتھ یعنی جو نوکری ہو کر رہے ہیں جو ان کا سرکار دائیت ہے اس سرکاری دائیت کو نبھاتے ہوئے آٹی آئی کا جواب دیں اس لئے تیس دن کا سمجھ دیا گیا ہے تیس دن پریابت ہوتا ہے کسی بھی آٹی آئی کا جواب دینے کے لئے کیونکہ آٹی آئی میں یہ پراؤدھان ہے کہ پتراؤلی پر جو بھی دھارت ہے وہ سوچنا آپ دیں لیکن کوئی جنسوچنا دھکاری اگر پتراؤلی پر دھارت سوچنا تیس دن کے بھیتر نہیں دیتا ہے تو مانا جائے گا کہ وہ لاپرواہ ہے اور یہ لاپرواہی ہوتی ہی ہے اور اس کے لئے دنڈ کا پراؤدھان ہے پتچیس ہزار روپے کا جنسوچنا ادھکاری پر ہاں پراؤلی ادھکاری یا جنسوچنا ادھکاری دونوں پر بیس دو کے تحت آٹی آئی ایٹ کی پرتکول پروشتی کا بھی پراؤدھان ہے نہیں دو جنسوچنا ادھکاری پر اب اس میں نام کا جکر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پدین ہوتا ہے جو بھی جنسوچنا ادھکاری اس کاری آبد میں ہوگا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے تو سب پر پرتک پرتک جنبانے کا پراؤدھان ہے یہ معاملہ جائے 19 سے لے کر کے 22 تک سارے معاملے جو کیس لگے ہیں 134 کیس وہ سب 19 سے لے کر کے 22 تک یعنی تین ورس کی کاری آبد کے بھیتر کے معاملے ہیں اور اس میں حدیثنگ کے فائلوں میں دیر سے سوچنا دی گئی ہے لیکن یہ بھی سہی ہے کہ ایک بھیت اگر 100 رٹی آئی لگاتا ہے تو پھر اس کا بھی دائیت ہوتا ہے کہ اگر دیر سے سوچنا دی جائے تو اس کا کارن پوچھے اور اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے 100 رٹی آئی کیوں لگائی ہے جیسے آج ہی میں نے پوچھا ایک بھیت سے جس نے 118 رٹی آئی لگے میں نے پوچھا آپ کا لوکیت کیا ہے بہت تو سنتوہ جینک جواب نہیں تھا تو لوکیت تو پوچھا جائے گا نا اور سمپوڑ رٹی آئی لوکیت پر آدھائیت ہے اگر لوکیت آپ سے دھنے ہی کر پائے تو ہم آپ کی فائل خارج بھی کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ